جیپور جسے گلاوی شہر بھی کہا جاتا ہے اسی کے بیچوں بیچ استدھت ہے جیپور کا سیٹی پیلیس جیپور میں پرسید مہراجہ ساوائی سنگھ دویتی ہے سنگرال ہے اور شاہی پریوار کا نیواز استان ہے یہاں پر ہوتے ہیں کئی سانسکرتک کارکرم تو آج بھی شاہی پریوار مناتا ہے گنگوڑ، تیج، ہولی، کائٹ فیسٹیول اور بھی بہت سارے مہت سو سیٹی پیلیس میں منائے جاتے ہیں تو آج ہم آپ کو دینے والے ہیں فل لک سیٹی پیلیس کا اس کے اندر جو فرنس میوزیم ہے جہاں پر ملتی ہے پینٹنگز، ٹیکسٹائل، اتر، ہینڈی کرافٹ اور ساتھ میں ہی آپ کو لک دینے والے ہیں رویل نیواز استان جہاں پر رہتے ہیں شاہی پریوار تو آئیے لے کے چلتے ہیں آپ کو اندر جائپور کی آن بان شان سیٹی پیلیس تو آئیے لے کے چلیں اندر آپ کو فٹا فٹ موسیقی 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 دے رہا ہے اسے کہا جاتا ہے مبارک محل چوک تو جب پہلے کے ٹائم میں جب راجہ مہارا جہاں پہ رہتے تھے اور کوئی گیسٹ آتا تھا تو گیسٹ کو رکانے کے لیے یہ والا مبارک محل چوک کا پریوک کیا جاتا تھا کرنٹ میں اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے اسے کہا جاتا ہے ٹیکسٹائل میوزیم تو یہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے شاہی پریوار کے کپڑے کس طرح کے وہ آبوشن پہنا کرتے تھے بطلاہ آبوشن میں جاتے تھے تو کس طرح کے وہ کپڑے پہنا کرتے تھے وہ آپ کو دیکھنے کا ملے گا جب وہ پولو کھیلتے تھے تو کس طرح کے وہ پوشاک پہنتے تھے وہ آپ کو ملے گا اور یہاں پر آپ کو ٹیکسٹائل سے ریلیٹیڈ تمام چیزیں ملنے والی ہے دو منجلہ یہ عمارت ہے اور دونوں ہی آپ کو لک دیتی ہے بھارتی ہے مغل اور یوروپی اسطاپتے کلا کا تو اوپر والے پرمائسز کے اندر ابھی انہوں نے بنا دیا ہے آفیس جہاں پر عام آدمی کی entry allowed نہیں ہے نیچے والے میوزیم میں آپ جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ فوٹوگرافی جو ہے وہ نشید ہے ہم نے کافی ریکویسٹ کیا لیکن انہوں نے صاف ہمیں منہ کر دیا کہ فوٹوگرافی آپ نے کری تو آپ کو پینلٹی چارج کی جائے گی ساتھ میں موبائل بھی لے لیا جاتاں جو گائز ابھی چلتے ہیں دوسرے میزیم کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو سیٹی پیلیس چلو تو اب لے کے چلتے ہیں آپ کو مہل کے دوسرے پریسر میں اور یہاں پر لگی ہوئی ہے شاہی پریوار کی فوٹوگراف جہاں پر کرنٹ راجہ کی فوٹوگراف پلس ان کی مدر اور ان کی مدر کی مدر کی بھی فوٹوگراف لگی ہوئی ہے یہ سیریں جاتی ہے اوپر جس جگہ ہے مہرانی پیلیس جسے سسترہ گار بھی کہا جاتا ہے اور سلے کھانا بھی کہا جاتا ہے تو یہاں شاہی پریوار کی رانیوں کے لیے بنایا گیا تھا اور پورے شریر پر کوج پہنے ہوئے گھوڑے کی آدم کت سنگرچنا بھی یہاں پر لگی ہے یہ اسطان سسترہ گار سنگرالے میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس میں راجبوتو دوارہ اوپیو کیے جانے والے ہتیاروں کا ایک وشال سنگرہ یہاں پر پردیشت کیا گیا ہے اس شیطر کو آنند محل سلے کھانا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں بھی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں شوٹنگ کرنے کے لیے اندر منا کر دیا گیا لیکن ہم نے جو دیکھے پورانے ہتیار تو ہمارا دل جو ہے وہ گدگد ہو چکا تھا بڑا ہی خوبصورت منظر تھا نظارہ تھا جنہیں شابدوں میں بیان کرنا مشکل تھا لیکن جب دیکھا ہے ایسی ایسی کراماتی ہتیار اس جمانے کے تو سچ میں مجھا آ گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یار کاش ہم بھی شاہی پلیوار میں زنم لیتے تو شاید ہم بھی ان چیزوں کا لفت اٹھا سکتے تھے کتنا آنند بھی آتا ہوگا اور کتنا لائیبلیٹی والا اب جو ہے وہ یوگدانون کا رہتا ہے کہ پوری پرجا کو کنٹرول کرنا سینکو کو کنٹرول کرنا اپنے راج کی سرکشہ کرنا تو that is amazing مجھا آ جاتا ہوگا سچ میں اور یہ دیکھئے یہ گیٹ کتنا پیارا ہے چاندی کا سا یہ گیٹ لگ رہا ہے تو اب چکی پرمیشن نہیں تھی اندر فوٹوگرافی کی تو اب واپس چلتے ہیں نیچے کی طرف لیکن جیسے ہی ہم نیچے اترنے والے تھے تو ہمیں یہاں پر دیئے کافی فوٹوگراف جیہاں بھوانی سنگھ جی کا فوٹوگراف بھی یہاں پر لگاوا تھا اس کے علاوہ جو کرنٹ ابھی مہاراجہ ہیں ان کا بھی بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگراف ہمیں یہاں پر ملا اور ان کے راست دلک جب ہو رہا تھا وہ فوٹوگراف بھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا تو سچ میں گائز ایک خون کھول اٹھنے والی سیچویشن آ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے راجہ کو اور ان کی فوٹوگراف کو تو آئیے اب آپ کو اس محل کے اور بھی جگہ لے کے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ہمیں دکھائی دیا ایک مورتی جس کی سنلچنا بہت ہی پیاری تھی بہت ہی کٹنگ کر کے اس مورتی کو بنایا گیا تھا اور ایک ایک چھینی ہتھوڑے سے اتنا خوبصورتی سے تراشا گیا تھا کہ ہمارا منتر مقد ہو گئے ہم اس سنلچنا کو دیکھتے ہوئے تو گائز اب وقت آ چلا ہے آپ کو سیٹی پیلیس کے سب سے خاص جگہ لے جانے گا تو آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں سیٹی پیلیس کے اندھر تو گائز اس ایریے کو کہا جاتا ہے سرب تو بھدر جیہاں گائز تھوڑا ہندی ورڈ ہے کنفیوزن کرے کلیٹ کرے گا تو اسے کہا جاتا ہے پرائیویٹ آڈینس ہال جس کا نام ہے ہندی میں دیوانے خاص تو چلیے دکھاتے ہیں اندر سے آپ کو دیوانے خاص کیا خوبصورتی ہے یہاں پر کیونکہ ٹیوریس جب آتا ہے تو سب سے زیادہ ٹائم اپنا سپینڈ کرتا ہے یہی پر کیونکہ یہاں پر فوٹوگراؤ بہت اچھے آتے ہیں آپ بھی جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ ریل ویڈیو خوش بھی بنانا ہے تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور یہاں پر کافی سارے موویز کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے تو آئیے ہم بھی شوٹنگ کرتے ہیں میرے پیچھے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہیں یہ ہے چاندی کے بڑے بڑے کلس جس میں مہاراجہ مادو سنگھ گنگا جل بھر کر انہیں انگلینڈ لے گئے تھے بائی شپ اور انہیں گنگا جلی بھی کہا جاتا ہے تو گائز بہت ہی خوبصورت ہے یہ گنگا جلی اور ایک ہی نہیں یہاں پر دو دو گنگا جلی ہے تو ایک میرے سائیڈ میں رکھا ہوا ہے اور ایک میرے اس سائیڈ میں رکھا ہوا ہے بہت ہی بڑے جار ہیں گائز تین سو پچھے تر کیلو چاندی سے بنے وے سنگل جار بہت ہی آلٹیمیٹ ملے کیا جلی ہے گائز جو آپ کو چیک سو پر جو آئی کو لکھا ہے یہ پیس ہو جگہ ہے جہاں پر گازہ جی بیٹھ کر اپنی پجا کے دکھر جب ہے وہ صلا کرتے تھے اور اس ایریے کو کہا جاتا ہے دیوالی خاص جی آئیز یہ خاص مددوں کے لیے بڑا آیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں تو اسی لئے آپ دیکھ پڑے ہوں گے کہ یہاں پر کہیں بھی دیوار سے اس کو بند نہیں کیا گیا ہے چاروں طرف کی دیوار ابھی چل رہا ہے یہاں پر کچھ مینٹیننس کا فرار ہے اسی لئے آپ کو تھوڑا سا یہاں پر دیکھ رہا ہوگا اور یہاں پر دیکھیں کس طرح سے بھارے یہ جوڑیس ویپنس ہیں وہ یہاں پر آپ کو اپر سے نیچے تک جہاں وہ دکھائے دے رہے ہیں تو بھائیس ایک بار پھر سے لوگ نے لکے میرا کیونکہ مجھے وہ فیل آرہا ہے کہ میں دی روائل فیبلی کا پارٹ بن چکا ہوں تو یہاں بھی ویپنس ہے اور پیچھے کی طرف بھی دیکھیں گے تو پیچھے کی طرف بھی ویپنس ہے اور یہاں پر ویدیشی سلطہ نہیں دیکھتے وہ اچھے لیے کہتے ہیں آپ کو دیکھانے دے رہے ہوگا ہے جگہ ہی اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد میں دل اور دماغ دونوں کے اندر وہی خیر آتا ہے کہ کاش میں بھی روائل فیملی میں پیدا کیا ہوتا ہے تو آج تب مجھے بھی ان کے بیچ میں رہنے کا موقع ملتا ہے لیکن کچھ نہیں ہی اتنی خوبصورت ہے ہی اتنی خوبصورت ہے موسیقی موسیقی یہاں پر لگا ہے سوائی جے سنگھ دویتیے کا فوٹوگراف اور اس کے اپوزیٹ سائٹ میں آپ کے لے کے چلتے ہیں جہاں پر لگا ہوا ہے سوائی مانسنگ دویتیے کا فوٹوگراف موسیقی 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 کوشش کریں گے پرمیشن ملتی ہے تو ٹھیک ہے اید اگر ایس تو راکم reek آپ نے وہ گانا تو سنائی ہوگا پتجھڑ ساون بسنت بہار ایک بلس کے موسم چار چار موسم میں سے پہلے موسم کے گیٹ کے اندر آپ کو لکھی جائیں گے یہاں پر چار گیٹ بنے ہوئے ہیں جس کے اندر جو کہ انڈکیٹ کرتے ہیں چار موسم کو یہاں پر اوپر لگا ہے جنیج جی کی فوٹوگراف تو آئیے اس کے اندر آپ کو لکھی کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اس پہلے اس کا رائل لکھ سبائز جیسے کہ پہلے اس کے اندر گھستے ہیں تو خامی یہاں پر چیزتا ہے اس طرح کا میرر جس کے اندر شاید میں اپنے آپ کو دیکھ با رہا ہوں اوپر سے نیچے تک اور مجھے ایساس ہو گیا کہ میں کتنا مولد ہو گیا مجھے ورکاوٹ کر کے اپنے آپ کو کم پرنا کرے گا یہاں پہ مہاراجہ سوائی مانہو سنگھ کا فوٹوگراف لگایا ہے جنہوں نے شاشن کیا تھا 1980 سے 1925 اس کے آگے ہیں مہاراجہ سوائی اس برام سنگھ جنہوں نے شاشن کیا تھا 1835 سے 1818 اس کے آگے آگے ہیں مہاراجہ سوائی جگھت سنگھ جنہوں نے شاشن کیا تھا 1833 سے 1818 اور اس کے آگے آتے ہیں مہاراجہ سوائی اس لی سے مہاراجہ سوائی مانہو سنگھ جنہوں نے شاشن کیا تھا 1732 سے 171 کے آگے ہیں تو بائیس ہمیں اپنے آپ کے پاس میں دیکھا تو ہمیں لڑا یار بہت کونڈ آگے ہیں ہمیں بہت کونڈ کرنا پڑے گا اس کے اوبر تو بائیس در خام کے بیٹ گئی ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر موسم کے چار گیٹ ہیں یہ موسم کا گیٹ ہے یہ ہے آپ کا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھگوان کبیر جی اور موسم جو ہے وہ آپ کو دکھائی جائے ہوگا چار طرق موز ہی مور یہاں پہ ہے مینس کی یہ برسات کو پرتیک کرتے ہیں مور تو یہ مور والا گیٹ ہے جہاں پر ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے کوشش کریں گے فوٹوگراف کھٹوانے کی اور ویڈیو بنوانے کی میرے پیچھے تو گیٹ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ گیٹ کافی یونک گیٹ ہے جس کے اوپر کافی بارک نکاشی کر کے اس گیٹ کو بنایا گیا ہے تو گائیس بارک نکاشی کریں بارکن سٹ گائیس اب باری آتی ہے آپ کو کچھ یونک چیز بتانے کی لوگ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راڑا مہارا گاؤں کا میزیکل پروگرام ہوا کرتا تھا اور یہ اوپر کی جو کھڑکیں آپ دیکھ پا رہوں گے کیونکہ اس وقت ہوا کرتی تھی پردہ پردہ جب پردہ پردہ ہوتی ہے تو لیڈیز کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ جنس کے بیچ میں آئے کے اس سیسٹیول کو انجوئے کر پائے اسی لئے اوپر کی جو بنیوی کھڑکیاں ہیں یہاں سے جو شاہی پریوار کی مہیلائیں دے ہوکی وہ انجوئے کرتی تھی یہاں پر ہونے والے فیسٹیول کو اور گائز جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اوپر کا جو لکھ ہے وہ بڑا ہی شاندار بڑا لکھ ہے جسے سی پھاؤدر کا ٹکٹگپ لے کر انجوئے جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے یہی سے آپ کو لکھ دینے کا جو گلو پر آپ کو اوپر دکھائی دیرا ہے وہ ہے فیلیس کا مکھے پار اور اسی کے پیچھے جیسے ہم نے بتایا گوین دین جی کا مندر آپ کو دکھائی دیتا ہے تو مہراجہ کا میر تخش جو تھا وہ وہی تھا جہاں پر شیش محل بھی ہے اور اس کے علاوہ کافی سارے محل بھی بہنے ہیں جہاں پر راجہ جی دیوالی کے لئے لکشمی پوجن کیا کرتے تھے تو آئیے نیکسٹ دروازے پہ آپ کو لے کر چلتے ہیں جہاں پر شیش محل بھی کر رہا ہے سفکان اور یہاں پر جو موٹی لگی ہمیں دکھائی دی رہی ہے یہ ہے لکشمی جی کے موٹی دیوالی ہمیں دکھائی دکھائی دیکھائی خوش جیرہ آپ سے بوٹو��ی دیوالی جہاں پر شیش م Peat اب جھانی دکھائی تو گائیس یہ ہے بھولے شنکر کے ملٹی اور اس گیٹ کے اندر وہ آپ کا یہ بھی ایک موسیمکور lows پتی یہ گرمی کا تطیق ہے اور اندر جہاں پہ بیرکیٹنگی ہے تو ہم اندر آپ کو نہیں لے جا پائیں گے لیکن ہم آپ کو لپ پورا لیں گے یہ ہے وہ گیٹ جہاں پر جریج جی کے پوٹو لگی بھی ہے جریج جی جنہیں ردی سدھی کے داتا بھی کہا جاتا ہے اور دکھ ہرتا سکھ کرتا کے سوال بھی کہا جاتا ہے یہ جو گیٹ ہے یہ آپ کو اس پیسے گیٹ کو بولا جاتا ہے جب پتھ جھڑ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد جب نئے پتھے آتے ہیں تو بسند ریتو آتی ہے اور بسند ریتو آتی ہے تو چاروں طرف ہریالی چھا جاتی ہے اور ہریالی جب چھا جاتی ہے تو کچھ اس طرح کا لکھ جو ہے وہ آتا ہے حالانکہ یہ پرنٹنگ ہوگی ہے پرانے تو ابھی آپ کو اترا اٹریکٹ نہیں کر پا جاؤ گئی لیکن آج بھی یہ کچھ یاد دلاتی ہے ہمیں ہمارے راجہ مہراجہوں کی تو آئیے اندر ہے تو گائز اب بارے آتی ہیں اس پیلیس کی سب سے خاص جگے کے بارے میں آپ کو پٹھانے اوپر جو آپ وہ تریشول جو دیکھ پا رہے ہوں گے وہاں پر ہے بھولے نات کا مندل جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے اور یہ ہے مندل آم پبلک کے لیے سال میں دو ہی دن کھلتا ہے ایک شیوراتری والے دن اور دوسرا دیوالی کے اگلے دن جہاں پر آم جلتا وہاں پر اسطیت بھولے نات کے مندل کے درشن کرنے کے لیے آ سکتے ہیں تو آئیے اب لے کے چلتے ہیں آپ کو چندر محل کے اندر چندر محل جو کی سات منجلہ ہے اور جو آپ کو یہاں پر آنے کے لیے سپینٹ کرنے پڑیں گے 3000 روپیز تو سات منجلہ امارتوں کے نام ہے سکھ نیواز رنگ مندر پریتم نیواز شری نیواز مکٹ محل اور گائز یہاں کی بلو پورٹری آپ کا من کو موہ لے گی اس کے بعد جب آتی ہے یہ والی ڈیجائن تو یہاں پر کیا گیا ہے پیور گولڈ کا کام چھت کے اوپر اور یہاں پر آپ کو مجھا آ جانے والا لائف کا کیونکہ یہ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی ترنت ہی بنا ہوا ہے اور یہاں پر جو مینا کندن اور سب طرح کی اس کا کام کیا گیا ہے بہت ہی ultimate جگہ ہے من کو موہ لینے والی جگہ ہے تو گائز یہاں پر تین ہزار روپے آپ نے پی کیا ہے لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کو بلکل بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے تین ہزار روپے سپینڈ کیا ہے تو بہت ہی رویل لک یہاں پر آتا ہے گائز وہ جگہ دیکھ گئی ہے اوپر والا جو فلیگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے چھوٹے والا جو فلیگ ہے وہ دیکھیں میرا جیہاں پر میری اونگلی جاری ہے وہ انڈگیٹ کرتی ہے کہ یہاں کے راجہ ابھی اس محل اس پرمائسز کے اندر ہے اور نیچے والا جو فلیگ ہے وہ یہاں کے شاہی فیمیلی کا فلیگ ہے موسیقی 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 تو یہ سبھا دیواز جہاں پر لگی ہوئے ہیں پرانڈی پینٹنگ موسیقی 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 موسیقی